تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے دروازہ کھولو دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے تو ایک مجاہد جو اپنی آزادی کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ لگ بک تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ورلڈ ریکارڈ ملاقاتوں کا نواز شریف کے پاس ہے گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکارڈ لگ جائے گا ملاقاتوں کا گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نواز شریف کے پاس ریکارڈ ہے ہم نے نکالی تھی ایوریج بیس کے قریب ملاقاتیں روز کی نکل رہی تھیں حالانکہ کچھ دن چھٹی بھی ہوتی ہے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی بیچ لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے ملاقاتوں کا تباہی ملاقاتیں میاں صاحب نے فرمائی ہے جیل کے ان میں صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں دوز وہ کہتے ہیں چودہ پندرہ بندوں کا ایک پورا وہ بنتا تھا ایسے دائرہ ارسیاں لگتی تھی بہنیاں سب تیہ کرتے تھے لسٹ آتی تھی کہ اس کو بلالو اس کو بلالو جس بندے نے لسٹوں پر گھڑ لگائے ہو اور کراس لگائے ہو اس کو کیا پتا آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں ان کی ٹوٹل کا آرکردگی جیل کے اندر جو لسٹ باہر سے آتی تھی لکھتے اردو زبان میں اس کے اوپر کراس یا گھڑ لگانے کی ہے وہ کہاں سے آرٹیکل پڑ نہیں سکے کبھی تو دکھیں گے یہ آرٹیکل دوسرا شباز شریف صاحب کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دپیر کا کھانا نیچے لکھا ہوئے جناب مجھے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے صحت بند آدمی اتنا نہیں کھاتا میں نے اس پر ویلوگ کیا تھا اس دور میں ان کی اپنی رائٹنگ کا میں نے دیکھا صحت بند بندہ اتنا کھانا نہیں کھاتا جو رائیوڈ میں بنا کے ان کی لسٹ جاتی تھی ان کے ملازم لے کے جاتے ناشتے کے ٹائم جب آپ کھانا کھانے نا گھر میں آپ کو کوئی پوچھے آپ نے دپیر میں کیا کھانا تو آگے تھے اور دپیر تو پوچھیں پیٹ بھرا ہو تو بندے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھانا ہے وہ ناشتے کے ٹائم جو لسٹ بناتے تھے نا دپیر کے اور رات کے کھانے کی وہ میں نے دیکھی ہے اب کھانوں کی لسٹیں بنانے والے ملاقاتوں کی لسٹیں فائنل کرنے والے جب یہ دیکھیں کہ ان کا مخالف آرٹیکل لکھ رہا ہے بھائی غش تو پڑھیں گے ایک آرٹیکل کے دور پر وہ چھپا ہے ایکانومسٹ نے بھی مزاگ ہی بنا دیا ہے مرتضی سلنگی صاحب کا وہ بھی اس کو منٹ بات دوبارہ دوبارہ پوسٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کو صحافت سکھائیں گے ایکانومسٹ کو کئی دفعہ سرکاری عدے لینے والا صحافی ایکانومسٹ کو بتائے گا جا کے کہ صحافت کیسے کرنی ہے تو پھر تو میرے خیال میں پوری دنیا میں صحافت کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان میں کھول کے مرتضی سلنگی کو اس کا وی سی بنا دینا چاہیے اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے پہلے انہوں نے انڈیا کے سائلوں پہ ہمارا نام روشن کیا جا کے جب بلاول بٹو کے ساتھ گئے تھے گریب بولتے ہیں لیکن جیسے یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں ہمارے دوستوں کا جو ٹریولنگ کا ہسٹری ہے صرف آپ وہ دیکھ لیں ایک مقصود توڑا ہے صحافیوں کا جو سیاست دانوں کے ساتھ ٹریول کرتا ہے پانچ پانچ درجن مرتبہ ان کے لائف ٹائم میں ٹرپ ہیں پانچ درجن کا مطلب ہے پچاس سے زیادہ لائف ٹائم میں ان کے ٹرپس کی تعداد ہے یہ کئی وزراء آزم اور کئی وزیر ان مقصود صحافیوں کے بغیر سرکاری خرچے پر رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو یہ اس طرح کے صحافی جب سرکاری عوضے لیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ صحافت کیا ہوتی ہے تو صحافت کا فٹے مو یہ پاکستان میں ہی کر سکتے ہیں دائیکانومسٹ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب وہ چڑھا رہا ہے ہر تھوڑی دیر بعد زلزلہ آتا رہا بڑا پھر آفٹر شاکس ایک دو دین چار یہ سلنگی صاحب کے لیے آفٹر شاکس آ رہے ہیں اور جب تک ان کو چاہیے معافی مانگ لیں ایکانومسٹ سے اور ان کو یہ کہیں کہ میں غلطی سے اپنے آپ کو صحافی سمجھ بیٹھا تھا میں معافی چاہتا ہوں آپ ٹھیک کر رہے ہیں شاید ان کو معافی مل جائے ورنہ وہ چڑھے گیا چڑھائیں گے ایک تو یہ دوسرا دیکھیں دوزار اکیس کی غالبن بات ہے مجھے کال آئی ایوانس صدر سے اس میں مجھے آپ کو پتا ہے رہا صدر پاکستان کے ساتھ بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ان کے ای ڈی سی ہوتے ہیں ان کے ایم ایس ہوتے ہیں پورا وہ ان کا نظام ہوتا ہے مجھے کال آئی جی ایک کتاب کی تقریبے روح نبائی ہے آپ نے ایوانس صدر تشریف لانا ہے اور اس میں آپ نے کوئی بات بھی کرنی ہے آپ نے میری ایک تقریب سنی ہوگی جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے دروازہ کھولو دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی آواز کو اس کے خیالات کو باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا بڑی بڑی فصیلوں کے پیچھے اس کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا یہ بات لوگ ابھی کوٹ کر دیتے ہیں مختلف پریٹیکل لوگوں پہ ایکچولی میں نے یہ بات کی تھی ڈاکٹر قاسم پتھو کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب اور لکھی تھی اب یہ کون صاحب ہیں یہ آپ ڈاکٹر آسیا اندرابی صاحبہ جو ہماری ہم ان کو اپنی بڑی بہن سمجھتے ہیں پاکستانی آسیا اندرابی صاحبہ کی بڑی خدمات ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہاں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے میں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے ان کے شہر تیس سال سے زائد ہو گئے ہیں نینسل منڈیلا سے نینسل منڈیلا سے لمبی ان کی قید ہے ڈاکٹر کاسم فتو صاحب نینسل منڈیلا سے لمبی ان کی قید ہے یعنی مثالیں آپ چھوڑ دیں آپ یہ مثال بھی لیں وہ ایک مجاہد جو اپنی آزادی کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ لگ بھر تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جس دن میں نے وہ تقریر کی تھی اس دن وہ اُنتیس سال ہوئے تھے آج اُنتیس نہیں ہیں آج دو سال اس کو بھی گزر گئے ہیں تقریر کو دو ڈھائی سال تو وہ ان کو تقریباً اکتیس سال کے قریب ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ان کی ایک اور کتاب ایک اور میں کہہ رہا ہوں تو اس سے پہلے بھی ان کی کتابیں تھی بھارت سے زیادہ کوئی ظلم کر رہا ہے پاکستانیوں کے مطابق جو پاکستانی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر اس زمین پہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے کسی قوم کے اوپر تو وہ بھارت کر رہا ہے کشمیریوں پہ یا اسرائیل کر رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ یہ دو ہی مثالیں ہم دیتے ہیں نا دنیا میں تو بھارت کی قید میں ایک آدمی کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے اور وہ چھپ رہی ہیں اور ہم اپنے ایوانِ صدر کے اندر بلا کے اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں کوئی نہیں بولا اور بھئی دنیا لکھتی ہے کتابیں احسان اللہ احسان کا انٹریو نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھا کون تھا وہ اس کا جرم کیا تھا بھئی ہم نے دیکھا انٹریو اس کو رائٹ ملا کہ وہ آ کے اپنی بات کرے ٹی وی کے اوپر اس نے اپنی بات کی کئی باتیں اس نے ایسی بھی کی جس سے میں اختلاف کرتا ہوں کئی باتیں اس کی اچھی بھی لگ رہی ہوں کی لوگوں کو سننے والوں تو وہ بھی تو چھپ گیا تب تو کوئی نہیں بولا اب جو لوگ حصے دار تھے ان چیزوں کے یا جو کہہ رہے تھے اس وقت اب وہ صحافی چلانگیں مار رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے آرٹیکل کیوں لکھ دیا اوپئی تھوڑیاں میں پریکٹس ہے لکھنے پڑھنے والے بندے لکھتے ہی ہوتے ہیں لکھنے پڑھنے والے بندے لکھنے پڑھنے کا ہی کام کرتے ہیں وہ یہی کام کرے گا اس کو آپ یعنی یہ تو ممکنی نہیں ہے کہ آپ انفرمیشن چھین لیں اس دور میں کسی سے وہ اگر قید میں ہے اس کو انفرمیشن بل رہی ہے وہ اس کا انیلیسس تو کرے گا اور اگر وہ کچھ لکھ رہا ہے اور وہ پبلش ہو جاتا ہے اس میں پرابلم کیا ہے کیا بھٹو صاحب کی کتابیں نہیں آپ پڑھتے یا اور مولانا مدودی صاحب نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی اس کا ایک میرے پاس ایک ایک جلدیں میرے پاس ہیں اس میں شروع میں انہوں نے کچھ لکھا انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام بار بار رک جاتا تھا تو اس مرتبہ میں لمبا گرفتار ہوں تو میں اب یہاں پہ اپنے اس نیک کام کو بڑی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اب اس کو کر پاؤں گا پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کچھ جو معاون تھے مدد کر رہے تھے میں نے وہ تحریر کہیں پڑھی تفسیر پڑھنے سے پہلے اتنا نیک کام انہوں نے کیا کیا ان کو کوئی اجازت چاہیے تھی اس کام کو کرنے کے لیے آپ سب کے اپنے اپنے افکار ہوتے ہیں نوازشری پرابلم کیا ہے دیکھیں ورلڈ ریکارڈ ملاقاتوں کا نوازشریف کے پاس ہے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکارڈ لگ جائے گا ملاقاتوں کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نوازشریف کے پاس ریکارڈ ہے جیل میں ہم نے نکالی تھی ایوریج بیس کے قریب ملاقاتیں روز کی نکل رہی تھیں حالانکہ کچھ دن چھٹی بھی ہوتی ہے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی بیچ لیکن نوازشریف صاحب کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے ملاقاتوں کا تبہ ہی ملاقاتیں میاں صاحب نے فرمائی ہے جیل کیا صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہتے ہیں چوتہ پندرہ بندوں کا ایک پورا وہ بنتا تھا ایسے دائرہ پرسیاں لگتی تھی میاں صاحب تیہ کرتے تھے لسٹ آتی تھی کہ اس کو بلالو اس کو بلالو جس بندے نے لسٹوں پر گڑ لگائے ہو اور کراس لگائے ہو اس کو کیا پتا آرٹیکل کیسے لگتے ہیں ان کی ٹوٹر کا آرکردگی جیل کے اندر جو لسٹ باہر سے آتی تھی لگتے اردو زبان میں اس کے اوپر کراس یا گھڑ لگانے کی ہے وہ کہاں سے آرٹیکل پڑ نہیں سکے کبھی تو لگیں گے یہ آرٹیکل دوسرا شباز شریف صاحب کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دپیر کا کھانا نیچے لکھا ہوئے جناب مجھے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے سید بند آدمی اتنا نہیں کھاتا میں نے اس پر وی لگ کیا تھا اس دور میں ان کی اپنی رائٹنگ کا میں نے دیکھا سید بند بندہ اتنا کھانا نہیں کھاتا جو رائیوڈ میں بنا کے ان کی لسٹ جاتی تھی ان کے ملازم لے کے جاتے ناشتے کے ٹائم جب آپ کھانا کھالیں گھر میں آگوں کو پوچھے آپ نے دپیر میں کیا کھانا دو آگے تھے اور دوپیر میں پوچھیں پیٹ بھراو تو بندے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھانا ہے وہ ناشتے کے ٹائم جو لسٹ بناتے تھے دوپیر کے اور رات کے کھانے کی وہ میں نے دیکھی ہے اب کھانوں کی لسٹیں بنانے والے ملابکاتوں کی لسٹیں فائنل کرنے والے جب یہ دیکھیں کہ ان کا مخالف آرٹیکل لکھ رہا ہے بھائی غشتوں پڑھیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وہ سارے دوست جو بہت پریشان ہے میں ان سے ہمدردی کر سکتا ہوں کیونکہ لیڈر کے نام پہ ان کو ایک ایسی آئٹم ملی ہے جو آرٹیکل نہیں لکھ سکتا بلکہ اگر وہ خود لکھنے تو وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا کیا رات